موسیقی 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 آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلے منزل قبر کی منزل ہے لکھا ہے کہ اگر یہ منزل آسانی سے تیہ ہو گئی تو بات والی تمام منزلیں آسانی سے تیہ ہو جائے گی اور اگر یہ منزل سخت ہوئی تو بات والی منزلیں اور زیادہ سخت ہوگی خلیفہ سالس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق مشہور ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب کسی قبر پر گھرے ہوتے یا کسی قبر پر دیکھتے زور ہوتے رونا مختصر میں زارو قطاب ہوتے اتنا روتے کہ آنسوں کے ذریعے مبارک داری تر ہو جاتے اسحاب رسول ان سے کہتے کہ بھئی آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے آپ کے سامنے دوزب کا تذکرہ کیا جاتا ہے یعنی کہ جنت کے سواب کو بھی بیان کیا جاتا ہے اور دوزب کے آزاب کو بھی بیان کیا جاتا ہے پر آپ اتنا نئی روتے جنت اور دوزب کے تذکرے پر جیتنا کسی قبر کو دیکھتے روتے تو اس کی وجہ کیا ہے وجہ ذات عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بتاتے کہ انم القبر اول منزل منپنا سیل آخرا فَإِنَّ جَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَيْسَرُ مِنْ مَا إِلَّمْ يَنْجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَشَدُ مِنْ حضرت عثمان جانا کسی قبر کو دیکھ کر یا کسی قبر پر گھرے ہو کر زاروں قطار جو روتے تھے اس کی وجہ یہ بتاتے کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے اگر یہاں سے نجات ملی تو بعد کی منزلوں سے نجات ملے گی اگر یہاں پس گئے تو بعد کی منزلوں میں پس جائیں گے مطلب کہ یہاں نجات نہ ملی تو بعد کی منزلوں میں بھی مجات نہیں ملے گی پرحال قبر کی منزل کٹھن منزل ہے عالمِ بلزت کی ایک منزل ہے اور ہر ایک کو اس منزل کو پاک کرنا عزت عثمان بنت عبیبکر رضی اللہ تعالیٰ نہا روایت کرتی ہے کہ ایک مرتبہ بھی پاک علیہ السلام نے جتنے قبر کا تذکرہ کی ہے نبی پاک علیہ السلام نے جب بیان کیا اور چونکہ کوہرام مجھ گیا میں سمجھنا پائی قریب میں کسی سے پوچھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہا کے پوچھنے پر حضرت عثمان کو بتایا گیا قیاب علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ قد اوہیہ علیہ انکم تفتنون فی القبور من فتنت المسیح التجار قیاب علیہ السلام نے بات یہ بتائی کہ سجار کی فتنے سے پہلے تم اپنی قبروں کی فتنوں میں مرتلا کیے جاؤ گی برحال قبر منزیل ایک کٹھن منزیل ہے روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ روزانہ ہر آدمی کو اس کی قبر شتیر مرتبہ یاد کرتی ہے شاید ہم میں کا کوئی آدمی اس شتیر مرتبہ یاد کرنے مالی کو ایک مرتبہ یاد کرتے ہو اللہ ماشاءاللہ شتیر مرتبہ کو ہمیں یاد کرے اتنا بڑا احسان ہم اس کا بھول جاوے اور ایک مرتبہ بھی یاد نہ کریں ابنی نائنصافی کی بات ان باتوں کو بتا کر بتلانا یہ مقصود ہوتا ہے کہ یہ بھی قابل ذکر چیز ہے وہ بھی یاد کرنے کے قابل چیز ہیں یاد کیا جاوے اس کو اللہ ہم تمام کو توفیق دے میرا بھی وہ حال ہے جو آپ کا حال ہے اور روزانہ قابل یہ اعلان کرتے کہ انا بیتو الوہدہ یاد رکھو میں تنہائی کا گھر ہوں وانا بیتو الوہدہ یاد رکھو میں محشت کا مقام ہوں میں محشت کا گھر ہوں وانا بیتو ظلمات میں دھیریوں کا گھر ہوں وانا بیتو اللہیت والاقاریب میں ساپوں کا گھر ہوں میں پیچوں کا گھر ہوں وانا بیتو وانا بیتو وانا بیتو بیتو آخری جملہ ہے کہ وانا بیتو الحشرات الارد میں کیروں مکوروں کا گھر ہوں روزانہ یہ اعلان قبر کرتی ہے ہمیں سنائی نہیں دیتا جس طرح قبر کا اعلان سنائی نہیں دیتا قبر کے عذابات بھی محسوس نہیں کرتے ہوں اس لئے روائد میں یہ بات ملتی ہے کہ اگر عذابات کے قبر تمہیں سنائی جاوے تو مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو عذابات کے قبر برخط ہے برحال یہ قبر کا اعلان ہے قبر میں آدمی کو جب دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر صاحبے قبر کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے یہ بھی قابلِ دور چیز ہے قابلِ ذکر چیز ہے کہ قبر صاحبے قبر کے ساتھ یعنی جس کو دفن کیا گیا اس کے ساتھ معاملہ کیا کرتی ہے لکھا ہے کہ قبر جس کو اس کے اندر دفن کر دیا گیا اس کے دفن کو فار دیتی ہے اگر ہماری کفلی کو کوئی فار دے صاحبی بات ہے ہمیں گزہ آگا کہ یہ معاملہ کیسا ہے اور یہ معاملہ کیوں کر کیا جاتا ہے صاحبے قبر کے قفن کو فار دیتی ہے اس کے جسم اور بدن کے ٹکرے ٹکرے کر دیتی ہے سارا کا سارا خون اس کا چوس لیتی ہے گوشت پوشت کو کھا جاتی ہے کھال اور جند کو کھا جاتی ہے اسی پر بس نہیں سارے بدن اور جسم کے جوروں اور حصوں اور بھاگوں کو جدا جدا کر دیتی ایک تو جدائی موت نے کری دوسری جدائی قبر موت نے جدائی کس طرح کری موت کے اور من کے تحت میں نے بتایا تھا کہ انا میں وہ موت ہوں جو بھائیوں اور بہنوں کے ترمیان میں جدائی دا دیتی ہوں اور موت اللہ بھی میں وہ موت ہوں جو ماں اور بہنوں کے ترمیان جدائی دا دیتی ہوں میں وہ موت ہوں جو شہر اور بیوے کے ترمیان جدائی دا دیتی ہوں اور موت اللہ بھی میں وہ موت ہوں جو دوستوں کے درمیان میں جدائی ڈال دیتی ہوں میں وہ موت ہوں جو پیٹیگوں مکانوں اور محلوں کو اجار دیتی ہوں میں وہ موت ہوں جو قبروں کو عباد کرتی ہوں میں وہ موت ہوں جو تمہیں ضرب کرتی ہوں تمہیں پا لیتی ہوں مضبوط کلوں میں بھی پا لیتی ہوں کوئی مخلوق نہیں پر اسے میرا مزا چکھنا ایک تو موت نے اس طرح جدائی ڈالی یہاں پر قبر جدائی ڈالتی ہے جوڑوں اور آزا کے درمیان سارے بدن اور جسم کے آزا کو جوڑوں کو الگ کر دیتی ہے جدا کر دیتی ہے جو ہے موڈوں کو باہوں سے الگ باہوں کو پہنچوں سے الگ سورینوں کو بدن جسم سے الگ سورین کو زانوں رانوں سے الگ زانوں اور رانوں کو گھٹنوں سے الگ گھٹنوں کو پیڈالیوں سے الگ پیڈالیوں کو پیہوں سے الگ یہ نازوک بدن مرد اور یہ نازوک بدن عورت کے جسم کو خاکم ملا دیتی ہے نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ مٹی سے بنا ہوا انسان مٹی میں جا کر مل جاتا ہے ملے خاکم اہل شاہ کیسے کیسے ملے خاکم اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہوگے بے مکہ کیسے کیسے کوئی ناموبر بے نشان کیسے کیسے سبھی کھا گئی آسمہ کیسے کیسے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے تو مٹی سے بنا ہوا انسان مٹی میں جا کر ملا مٹی میں پہنچتے ہی یہ آنکھیں جس کو سوارنے کے واسطے جس کو خوبصورت اور پھرسین اور جمیر بنانے کے واسطے کاجر کا استعمال کیا جاتا ہے سلمے کا استعمال کیا جاتا ہے یہ مٹی میں مل جاوے گی اس کے خوبصورتی ختم ہو جاوے گی یہ بانک اور یہ کھان یہ بانک اور یہ کھان اور یہ گال جس کو خوبصورت بنانے کے واسطے مرد لوگ غلق محنت کرتے ہیں عورتیں غلق محنت کرتی ہیں عورتوں کی محنت مردوں کی مقابلے میں زیادہ ہوتی خوبصورت بنانے کے واسطے انتر محنت اور کوشش کرتے ہیں ہم مٹی میں ملتے ہی اس کے خوبصورتے ہتم ہو جاوے گی یہ پیٹ جس کے واسطے نماروں کی کلے اور کاہ کر کے جھتن کیے جاتے ہیں مٹی میں ملتے ہی یہ بدبردار ہو کر فٹ جاوے گا خاک سے بنا انسان ہاں تمہیں مل جاوے گا اللہ تعالیٰ عذاباتِ قبر سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے اب رہی بات قبر میں دفنانے کے بعد مردے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے پاہو پر مصوری کی روایت ہم سنتے رہتے ہیں کہ ملتے کو جب ملتے میں دفن کر دیا جاتا ہے تو ملتہ اگر مومن ہوتا ہے اور ایک پاس تیمی لکھی کہ مومن نیک ہوتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں ایک تو روایت سوال و جواب والی ہیں غلط ہے یہاں پر بات یہ لکھی کہ مردے مومن نیک مومن قبر پر جب دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتے ہیں کہ تیرا آنا مبارک ہو میری پوشت پر جتنے لوگ چلتے تھے ان تمام میں سب سے زیادہ پسند دیتا مابون میرے رسلیک ٹو تھا اب جب آپ تو میرے حوالے کر دیا گیا ہے تو میرا سلوک بھی تو دیکھے گا میں تیرے ساتھ کیا بھائیہ افتیار کر دی ہو اس کے ساتھ اکرام اور اعجاز کا معاملہ کیا جاتا اعجاز اور اکرام کا معاملہ اس طرح کہ قبر اس کے واسطے کوشتہ کر دی جاتی حد پہ لگا جہاں طرح نظر پہنچے جنت کی طرف سے کھرکی کھول دی جاتی ہیں وہاں سے تھنڈی ہوایں کوشبو ماں آتی رہتی ہیں رہی پاد یا تو کافیر کی یا تو فاجیر فاسی کی جب وہ قبر میں پہنچتا ہے تو قبر اس سے کہتی کہ تیرا آنڈا نامو بار کیا ضرورت تھی تیرے آلے کی نہیں آتا دو بھی چلتا میری پوشت پر جتنے لوگ چلتے تھے ان تمام میں سب سے زیادہ نا پسندیتا مبغوز تو میرے رسدیتا آج جب تو میرے حوالے کیا گیا ہے تو میرا سلوک دیکھ لیں میں تجھے کیا سزا دیتی ہوں دو طرف سے اس کو بھیجتی ہے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف اس کو بھیجتی ہے اب رہی وہ روایت کہ قبر میں مردے کے بعد کے پاس فرشتے آتے ہیں دو فرشتے آتے ہیں رنگ جن کا کالا آنکھیں جن کی نید مردے سے سوالات کرتے ہیں تین سوال منتر نکیر جن فرشتوں کو کہا جاتا ہے جبکہ کے روایت میں یہ بات ملتی ہے پھر یہ قول جو ہے شافعی علماء کا ہے کہ ایمانوالوں کے پاس آنے والے فرشتوں کو مبشر اور بشیر کہا جاتا ہے اور کافیروں کے پاس آنے والے فرشتوں کو منتر اور نکیر کہا جاتا ہے نوشو نبایت یہی ہے کہ مردے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن میں اسے ایک کو منتر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے آنے کے بعد مردے سے جو سوالات کرتے ہیں من جملہ ان میں کا ایک سوال یہ ہوتا ہے من رب کو تیرا رب کون ہے مردہ اگر مومن ہوتا ہے جسے میں رب چاہی زندگی گزاری وہ کہتا ہے کہ ربی اللہ میرا رب اللہ پھر پوشتہ مادینوں کا تیرا دین کیا اگر زندگی اسلام کے مطابق گزاری تو جواب دے دیتا ہے کہ دینی علیہ السلام میرا دینی علیہ السلام میرا دینی علیہ السلام کی مطابق پوچھا جاتا ہے کہ من نبی یکا تیرا نبی کون ہے اگر نبی کی نبی کی اطاعت اور فرما برداری واری زندگی گزاری ہوتی ہے تو جواب دینا آسان ہوتا ہے جواب دے دیتا ہے کہ محمد نبی کہ محمد میرے نبی اس کے بعد لکھا ہے کہ اب اس کے لئے آرامی آرام اور اسے ہی اسے کہہ دیتے ہیں کہ اب سو جاؤ نب کنو امید اور اسے دلہن کی طرح سو جاؤ مطلب یہ کہ دلہن کو کوئی نہیں جگہتا سوائے اس کے شوہر کے تجھے نہیں جگہیا جانے گا تو سو جاؤ وہ مولد مانگتا ہے کہ مولد دی جاؤے گھر والوں کے پاس جاؤ میرا حل بیان کرتا تو کہا کہ نا یہاں آنے کے بعد موسیقا موسیقا ہوتا ہے روایت میں بات بتائی گئی کہ پسلیاں دائیں طرف کی بائیں اور بائیں کی دائیں میں بھیج دیا جائے جائے وہی سے اس کے اوپر عذاب سنو ہو جاتا ہے اور قیامت صلی اللہ کی عذاب اس کو ہوتا رہے گا ایک آئی فرشتے کے پاس ایک لکھا ہے کہ فرشتہ ایسا جو مندہ اور بہرہ ہوتا ہے اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے گرزہ جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے پیٹائی کرنا شروع کرتا ہے یہ عذاب ہے اس کے لئے اور قیامت طلق اس کو عذاب و فرشتہ دیتا رہے گا اللہ تعالیٰ عذابات کے قبر سے ہم کمام کی حفاظت فرمائے بہترین دعائیں نبی افاق علیہ السلام کی مبارک دعائوں میں ملتی ہیں قرآن پاک یہ بھی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان دعائوں کا احتمام نصیب فرمائے اگر ان دعائوں کا احتمام کرتے ہیں تو قبر عذابات کے قبر سے حفاظت ممکن ہے من جو اللہ نوایا ان دعائوں میں سے دعائیں ملتی ہیں آپ علیہ السلام میں حضرت عائشہ سے فرمایا کہ دعا کیا کر اللہم اندھی اعوذ بکا من عذاب قبر واعوذ بکا من عذاب نار واعوذ بکا من الحياة والمام واعوذ بکا من فتنة المسیح التجار اسدواء احتمام ربنا آتنا فالدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النار وقینا عذاب القبر وقینا عذاب الحشر وقینا عذاب الفقر واقین آتا بزدین واحشون نایو مرقیامت من مستقی نمال واحشون نایو مرقیامت من مستقی نمال امان اللہ تبارک مزارشان ہم ہندو